وَأَوْنَنَا وَمُئِنَنَا وَأَنَنَا وَأَيَنَنَا وَأَيَنَنَا وَتَبِیبَنَا وَتَبِیبَا قُلُوبِنَا وَأَوْنَنَا وَأَوْنَنَا وَرَأُوْفَنَا وَرَحِيمَنَا وَنُورَنَا وَنُورَ سُدُورِنَا وَنُورَ قُلُوبِنَا وَنُورَ اُجُونِنَا وَمَحْبُوبَنَا وَمَحْبُوبَنَا وَمَحْبُوبَرَبِّنَا وَمَطْلُوبَنَا وَمَقْسُودَنَا وَمَوْجُودَنَا وَمَلْجَعَنَا وَمَابَعَنَا وَمَوْلَعَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ حَلِقِ وَنُورِ اَرْشِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرَجَ الْبَحْرِئِنِ يَلْتَكِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَهُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِئِئِ اَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ یَا خُرُجُ مِنْهُمَ الْلُعْلُوَ الْمَرْجَانِ سارے ازراد درودِ پاک باوہ زبلن پڑھے سارے ازراد درودِ پاک باوہ زبلن پڑھے سارے ازراد درودِ پاک باوہ زبلن پڑھے پاکرہ آنکھ ایمہ داد مشتے خاکرہ مغز قرآن روح ایمہ جانے دی مغز قرآن روح ایمہ جانے دی اللہ رب العزتی بارگائے اقدس تے اندر حدیعے حمد و سنہ اور رب جڑا اپنی ذات تے اندر بھی ایک کے اپنی صفات تے اندر بھی ایک کے اللہ وحدہ لا شریک ذات اچھ بھی تنہائے اپنی صفات دے بھی تنہائے ذاتو بے صفاتون اسماعون افعالون اللہ وحدہ لا شریک او یکتہ تنہائے اک کے اس تا کوئی شریک نہیں اے اہل سنت تا بنیادی عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی بہدہ لا شریک اس رب نے حمد بے حد مرخدائے پاکرہ تمام تعریفان تمام سنہ تمام حمد اس اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے میں آنکھ ایمہ داد بشتے کھاکرہ جس نے اس مٹھی بر مٹی دے انسان و دولت ایمان تو سرفراز فرمائے آنکھ کے ایمہ داد مشتے کھاکرہ مشتے کھاکرہ مشتے کھاکرہ مٹھی کھاکرہ کہ جدو بندے دی دا جسم اس تی شکل سورت ماد پیٹچ بنائی جان دیئے فرشتے جس جگہ تو اس بندے نے دفنوں نوند ہے اتھو مٹی لے کے اس تی نافج رکھ چھڑ دے اے مٹھی بر مٹی دے انسان اللہ نے اس مٹھی بر مٹی دے انسانو دولت ایمان تو سرفراز فرمائے مشت مشت کیڑی مٹی میم تو امراد مغفرت شدہ مٹی او انسان جڑا بخشیا ہویا اللہ نے ایمان رکھے اس مٹی دے ویچے رب نے ایمان دیتا ہی اس انسان انہیں جنہوں رب نے بخشنا ہوئے مغفرت شدہ بخشی ہوئی جڑی مٹی ہے نا رب نے اسے سینے میں چھ دولت ایمان رکھی ہوئی اس انسان کو لو لگدش ایتے فضل تے کرم ہو دے رب دا انعام ہو دے ہو دے اے وہ مٹیے شین تو مراد پھر اس دا شکر ادا کر دی اے تے کوئی لگسیاں ہو جانتی انہیں خطاماں ہو دیا نے غلطیاں ہو جانتی انہیں اے پھر رب دے حضور سجدہ ریز ہو جانتا ہے اللہ دے حضور توبہ کرتا ہے آنکھ کے ایمان داد بشتے خاکرا کہ اے ساریاں تعریفاں خاص اس اللہ رب العزت دے واسطے جس نے اس مٹھی بر مٹی دے انسانوں دولت ایمان تو بالا مال فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن قرآن پاک دنچوڑ لپ لباب خلاصہ مغز قرآن روح ایمان ایمان دی روح تے دین دی جان ادیان وچوں جڑا دین ربنو سب تو زیادہ پیار ہے اس دین دی جان تے او ایمان جس تی سلامتی بستے صبح و شام رب تے حضور دعا ما مندیو جے روح نکل جائے تے جسم مردہ ہو جاندہ ہے اس ایمان دی روح اے وے جے اے روح بچوں نکل جائے تے ایمان سلامت نہیں جاندہ قرآن پاک دنچوڑ لپ لباب خلاصہ زمیمہ نتیجہ کیے اکبالہ دنے کے میں قرآن پاک پڑے تے بار بار پڑے تے میں اس نتیجے تے پہنچے ہم قرآن پاک نو اگر میں ایک لفظ چھ بیان کروں قرآن پاک دا میں نچوڑ بیان کروں قرآن پاک دا میں لپ لباب بیان کروں تے ایمان دی روح کیے اس نو بیان کروں تے دین دی جان کیڑیے ہستو حبے رحمتا للعالم اے وے اقبال دا نکتہ نظر ہے ہستو حبے رحمتا للعالمین تو اڑیاں محبتان دا برکز اور محبر برکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ اکدس ہونی چاہیے آج دیے تقریبِ سعید دس روزہ سلامہ شہادتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلیت عرصہِ درازت ایک پروگرام جاری و ساری ہے اللہ تبارک و تعالی حضرتِ مزارِ مبارک تے پر کروڑہ برکتان رحمتہ نازل فرمائے جنہاں نے اس مرکز نو محبتِ رسول محبتِ آلِ رسول تو مالا مالا اے کاتے گالا نہیں اے ہارے کتے نصیبِ چنی ہوتا حضرت نے ایڑا پودا لگایا اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے جنہیں جانشین اطاف فرمائے انہوں نے اس پودے دی آبیاری کی اس نو پروان چڑھایا بنیادوں نہ رکھی انہوں نے اگوں پانی دے دے کے تراش پراش کر کے اس نو تانہ بر پھول دار تفال دار عظیم ترخت بنا چکے میری براد جانشینیں محدثِ افضالوی کون ترجمانِ اہلِ سنت شانِ اہلِ سنت آنِ اہلِ سنت زوکِ اہلِ سنت ایکانِ اہلِ سنت مطلبِ اہلِ سنتی جان بھی نے تے شان بھی آنوین ہیں اہلِ سنت دا زوک بھی نے بڑے بڑے علماء بکھے لیکن کدھرِ علم نظران دے تے کدھرِ خالی روحانیت نظران دیئے الحمدللہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے آپنو مجمع الباحلین شخصیت بنا چکے کہ علم بھی موجود ہے تے روحانیت بھی موجود ہے کدھرِ خالی روحانیت ہونتی ہے علم دا ناموں نے شان نہیں ہونتا بندہ صوفی ہونتا ہے زو تقوی طارت تے بڑا ہونتا ہے پر علموں پیدل ہونتا ہے کدھرِ علم پڑا ہونتا ہے تے نمازہ روزیں نیڑے بھی نہیں گدرتی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے حضرت بڑا فضل اور کرم فرمایا کہ مجمع الباحلین شخصیت علمی لحاظ نلوی روحانی لحاظ نلوی اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمر دندر برکتہ رحمتہ تا فرمائے تو اڑے دنچ محبت رسول اور محبت آل رسول دی شمانوں اجاگر کرنے اے صرف تسیلی بیٹھے تو اڑے نال ہزارہ دی ددادے چھے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے یائیں جس ہم جو ایک بندے نال کم از کم دو فرشتے تا ضرور منا اے کرامن تے کاتبین جب باقی انہیں نہیں منتے اے نا تا انکار تے نہیں ہوں کر سکتے لیکن اساں کتابہ جو پڑے نہیں نہیں اے نا تو علاوہ بھی ہزارہ دی تدادے چھے ملائکہ موجود ہوں ابن اے ساکر جو روایت ہے جتھے نبی دی آل پاک دا ذکر ہوں دے نا اتھے فرشتے موجود ہوں دے نے وہ فرشتے جتوں واپس ملائے آلہ وال جانتے نے اب وہ فرشتے ہوں دا استقبال کرتے نے وہ کہندے نے سانو دسو آج کیڑی تھاں تے گیس ہو تسی آئے ہو آج تو اڈیکلو بڑی سونی جی خوشبو بھی آن دی تو اڈیکلو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے روز جانتے سو زمین تے نگے بانی کر دے ہو رستیں آج پھرتے ہو دے دے ہو لیکن آج تو اڈیکلو بڑی عجیب و غریب کی سمدھی بڑی سونی جی خوشبو بھی آن دی ہے سانو دسو تے سہی آج گئے کتھے سو آج کتھے گیس ہو وہ آج دنے آج اسی آستانہ آلیہ محدد سے عبدالوی تو ہو کے آئے ہیں اسی اس برکت سے گئے ہیں اس آستانہ آلیہ چشٹیہ قادریہ رزویہ چگیسہ خان کا ڈوگرا گیسہ اتھو ہو کے آ رہے ہیں انہیں آکھیا خوشبو کیوں بھی آن دی ہے انہیں آکھیا جواب دیتا اتھے نبی دی آلدہ ذکر ہو رہے ہیں اے او برکتانے ساریاں اتھے نبی علیہ السلام دی آلدہ ذکر ہو رہے ہیں اسی اس محفل جو ہو کے آ رہے ہیں اس وسطے ساڑھے کروں اے آلدہ کسندی پشروع آ رہے ہیں اوہ استقبال کرنے والے فرشتہ آہدنے سانومی اتھے لے چلو سانومی اتھے لے چلو خان کا ڈوگرا سانومی لے چلو اس مرکز علم و عرفان ہے جو سانومی لے چلو تھے اوہ فرشتہ آہدنے اسی ہونا بندیاں ورکے نہیں جڑے محفل راج چھوٹ چھاڑ کے نس جان دے اسی ہونا بچوں نہیں کہ آدھ راج چھوٹ کے ٹرچانے اسی ساری مجلس سوڑ کے آئے ہیں حضرت نے تو آگی تھی ہے لوگ چلے گنے تو اس تو بعد اسی آئے ہیں اسی ساری محفل سوڑ کے آئے ہیں اسی ہونا لوکاور کے نہیں کہ جڑے دس پندرہ درہ منٹ بعد ادھے کھنٹے بعد اٹھ کے ٹرچان دے ہیں اسی ہونا بچوں نہیں اسی پورا پروگرام سوڑ کے آئے ہیں اسی دعائے کے شامل ہوئے ہیں محفل مک گئی لوگ کا رنو ٹور کے نہیں اسی بھی ملائی اللہ دی طرف واپس آگیا ابن ساکر دروائے تھے حضور فرمان رہے ہیں وہ پھر فرشتے وہ فرشتے ہونا فرشتے ہیں وہ آہدے نے چلو اسی ہو محفل تے برخواست ہو چکیے ختم ہو گئیے سانو جا کے ہو تھائیں وکھا چھوٹو سانو جا کے ہو جگہ ہی وکھا دے ہو جتھے نبی دے غلامہ نے بیٹھ کے نبی دی آل دا ذکر کیتا ہویا اسی او مرکز ہی وے ہی او جگہ ہی وے ہی او تھاں ہی وے ہی او مٹی دے ہونا زرینو وے ہی جتھے نبی دے امتیاں نے بیٹھ کے نبی دی آل پاک کا ذکر کیتا ہویا یہ تو پتا کی چلیا یہ مرکز ہووے جتن اللہ دے فرشتے بھی محبت کرتے صرف توسی نہیں کرتے یہ مرکز ملائکہ داوی محبوب مرکز کیوں یہ تھے سرکار دا ذکر بھی ہی ہوندہ ہے سرکار دے صحابہ دا ذکر بھی ہن دہ ہے سرکار دی آل پا کا ذکر ہوندہ ہے اللہ نے یہ تھے اللہ تبارک و تعالی دے مقبول بندیانہ دا ذکر بھی ہی ہوتا ہے جتھے اللہ دا نیک بندہ لیٹے آئے ہو جتھے اللہ دا نیک بندہ لیٹے آئے یہ تھے وٹھائیں ایدی قسمار رابعہ پہا چکدہ گیا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقْعِن نُجُوم وَإِنَّهُ لَقَاسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيم رابعہ فرمانتا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقْعِن نُجُوم یہ تھے لام علف لا نفیدہ نہیں لام قسم دائے اشبادی وجہ تو الف زائدہ ہے لا زائدہ ہے الف اشبادی وجہ تو گر گیا فَلَا اُقْسِمُ فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقْعِن نُجُوم رابعہ فرمانتا ہے مَنُو اُنا جگہ دی قسمیں مَنُو اُنا تھاما دی قسمیں جتھے تارے جا کے ڈوب جاتے ہیں جتھے تارے جتھے ستارے ڈوب دینے وَإِنَّهُ لَقَاسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيم رابعہ فرمانتا ہے میں چھوٹی جی قسم نہیں چکی میں چھوٹی جی قسم نہیں چکی کسی گوھر کرنا ہے کہ ڈی وڈی کائنات تو ساتھ پورا پاکستان نہیں رکھیا تین سے پانی ہے زمین تے ایک کیسا خوشکی رہا ہے دو سو دے قریب ملک نے تو ساتھ اپنا پورا ملک نہیں رکھیا کہ ڈی وڈی کائنات میں امریکہ رہا کیا ہے جو سو سو ڈیٹ سو ڈیٹ سو منزلہ بڑھ گا نہیں تو پندرہ پندرہ سولہ سولہ منزلہ بڑھ گا زمین دے تھلے تو پھر اس تو تھلے ایک ٹرین نہیں اسی ٹرین ہے جو بیندرسان ہے تو تھلے تھی آنا مجھے تھلے کو اٹھ رہی پی جاتی ہے اس تو تھلے کو اٹھ رہی پی جاتی ہے ایک شہر منہاتن نیو یار ایک شہر این جدے سیکڑوں شہر دنیا جو تھے موجود ہیں اس دی بسرتہ تو اسی انتازہ نہیں لگا سکتے پھر ایک نظام نیوٹن سائنستانیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کروڑ ہا شہاب ساکھ پیدا کی جنے جدے وچ ایسے کروڑا کروڑا نظام موجود ہیں جس طرح نظام شمسی کمری سی بیٹنیا پیٹنیا ایسے کروڑا نظام ہو رہی کائناتیں چو موجود رہیں رب فرمندہ ہے اے متائے کلیل جے اے دنیا متائے کلیلے جیڑا ایڈا بٹا نظامیں رب کہندہ ہے تھوڑی بھی شہر کلیلے جس نو رب عظیم آکھے جس نو رب عظیم آکھے وَإِلَّهُ لَقَاسَبٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ رب فرمندہ ہے جے تسی عقل رہ دیو فکر رہ دیو سمجھ رکھ دیو علم رکھ دیو تو میں چھوٹی جی قسم نہیں دے چکی میں بڑی بٹی قسم چکی میں کوئی چھوٹی قسم نہیں چکی ان اکیڑی تھا جیڑی قسم رب پہ چک دا جیتے تارے جا کر ڈپ دے مفسرین فرمندہ نے ایک دیکھ آلے کہ ستارے وی رابط حضور سائی چار ریز ہون دے اے ڈپ دے اے وی اللہ دی تسبیح بیان فرمندہ اللہ اس مقام دی قسم اٹھا رہے کہ بعض مفسرین فرمندہ نے ملہ جیور رحمت اللہ تعالی نے تفسیر احمدی اچھے روح البیان شیخ شمائدہ کی رحمت اللہ تعالی فرمندہ نے کہ نا نا اے ستارے تو مراد ہے ستارے نہیں دے حضور نے فرمایا السحابی کا نجور میرے صحابہ ستارے دی ماند نے اس تو مراد ہے صحابہ جس جگہ تے سجدہ کرتے نے اپنی جبین نیاز دو چکا کے رب دے حضور حالت سجدہ جا کے آدھنا سبحان ربی العالی رب اس تھاندی قسم پہ چکتا ہے تو شیخ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالی ایک ایک اور در نہیں ہے اس جگہ تمراد السحابہ والعلماء حادود اس تمراد سحابہ بھی نہیں تے اس تمراد نبی علیہ السلام دی امت علماء مشایق اولیاء زامبینے اور اگے لہتنے بے مواقہ ہم او جگہ بے مواقہ ہمتوں کی مراد قبور و حوم جتے نبی علیہ السلام دے امت اولیاء علماء دیاں قبرانے اللہ نے دے قبرہ دی قسم پہ چکتا ہے رابطے اس مقام دی قسم پہ چکتا ہے جتے نبی علیہ السلام دی امت دا ولید دفنے اللہ رب ہو کے اس قبر دی قسم پہ چکتا ہے آیت من آیات اللہ مامور من الرسول حضور قبل عالم آل حضرت سیدہ پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ پانچھے مرم پاک پتن شریف زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ پانچھے اور چھے مرم دی درمیانی رات وصال آپ دورست جاری ہے آپ پورست اتھے گئے کہ اتھے ایک موروی نے آپ نے سوال کر دیتا انہیں کہا اتھے کیوں آن دے فرمایا اس وستیانہ ما کہ رب نے فرمایا فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُم تُسِي مِرَا ذِكَرْ كُرُو میں تو اڈا ذِكَرْ كَرَانْگا تَمِحْرِ عَلِي رَبْدِ وَا دِدَا اِفَا هُوْنَا وَيْخَنْ وَسْتِيانْدَا رَبْنَے جب فرمایا تُسِي اللَّهَ لَا کرو میں تو اڈا نہ آنوانگا تو اون چونکہ رب دی اپنی زبان تے ہے نہیں تو اوہ اپنے بندیا دی زبان توں بابا فرید نے ساری زنگی اللہ اللہ کی تی ہے اون رب اپنے بندیا دی زبان تو فرید فرید کہلا رہا ہے تو میں تے اس آئیتہ ظہور ویکھنا نما کہ رب نے جبا فرمایا نا ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وستیانہ کہ ویکھا تے صحیح اللہ دے بندے کہ جو فرید فرید کر رہے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید جا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید سلسلہ بھی چشتیاں نا حضرت مزار دوتے بھی لفظ چشتیاں لکھیا تے سلسلہ چشتیاں چلے آتے چشتوں میں افغانستان دے چلے لیکن اس لگروج حاجی تمراد حضرت خاجہ عثمان حارونی جڑے پیرو مرشد نے خاجہ معین الدین چشتی حجمیری دے حاجی تمراد خاجہ تمراد عطائے رسول فی الہند نائب رسول فی الہند حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی تے کتب تمراد حضرت خاجہ کتب دین مختیار کاکی یوشی رحمت اللہ تعالی اور فرید تمراد بابا فرید الدین گنج شکر اے تے پیر مرید نے چاروں اوہ خاجہ جمیری دے پیر نے حضرت خاجہ عثمان حارونی تے حضرت خاجہ معین الدین چشتی حجمیری پیر نے خاجہ کتب دین مختیار کاکی یوشی دے تے خاجہ کتب دین پیر نے بابا فرید الدین گنج شکر دے اے تے پیر مرید نے پر اے اینجنے جنج چار یار ہندے دے اللہ محمد چار یار حاج خاجہ کتب فرید اللہ محمد حاج خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار حاج خاجہ کتب فرید اللہ محمد اللہ محمد اے پیچھلے چشتی دی بیٹھے توہٹ ایج نقش بندی بیٹھے یا توہٹ ایج پہ دیو بندی بیٹھے نہیں دوسی وی چشتی ہو دوسی وی قادری ہو دوسی وی نقش بندی ہو دوسی وی سوروردی ہو دوسی وی اللہ دے ولیاں دے منن والے ہو کیونکہ اللہ دے ولی دے دے رہتے بیٹھے ہو وہ اپنی قبریان ورطہ سر چکے توڑے والے پہ بہتے ہیں اللہ محمد چار یار حاج خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار اللہ محمد اللہ محمد ہنٹے لینی پیچھلے چشتیاں دے اللہ محمد اللہ محمد چار یار حاج خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید مولوی سناو اللہ نے اتیا اللہ نے سوال کر چھڑیا ناکیا توڑا کی خیال ہے دروازہ جنتی ہے مہم ہے مولوی دروازے دی کال پہ کرو پہ کر میں مہر ہے علی دا عقید ہے اے پورے دا پورا ٹپا اے پورے دا پورا ٹیلا جتے دے بابا ساب دی کبرے انورے مہر ہے لی دا عقید ہے سارے دا سارا ٹپا شلن تیجے تو اسی غالی کرنا کر دے دروازہ دیاں کرنا کر دے ہو اے پورے تھا پورا ٹپاں چلنا دیئے مولوی صلی اللہ کیوں ہو ہاں سننیوں دیر ٹیلی مل جکین تھے مالک میں اے ہمیں فڑا فڑ زعیف ربائیتہ میں بیان کرتے ہیں ہمیں عرشہ نمال توڑی عقیدت توڑا نظریہ ہوئے گا توڑا ذوق ہوئے گا فرمایا نانا مولوی نبی علیہ السلام در ارشاد موجود ہے ہم قومن لا عشقہ جلیس ہم جتے اللہ دا مرد درویش لے کے آیا ہے اوہ دے کول بیٹھن والے بدبخت نہیں ہو سکتے مولوی بڑا شاتر چلا نہ کیا فرید دس ہو تسیہ دے دروازہ جنت دیئے دسوں جنت کی تھے ہمائے اوہ صدرہ تل بنتا اوہ ستہ آسمانہ توتے صدرہ دے نیڑے یہ کیا حیرت دیگا لگا جتے مکان ہوں دے اتھے دروازہ ہوں دے جنت صدرہ دے نیڑے دروازہ زمین دے اتھے مائے مولوی چل رہا ہے تو تو زمین دے اتھے دیگا لگ پیٹ کرتا ہے مہر علی تیوی ثابت کر سکتا ہے صرف زمین دے اتھے نہیں زمین دے اندر بھی جنت دے دروازے موجود ہیں زمین دے اندر بھی جنت دے دروازے موجود ہیں مولی صاحب تو سعادیس نہیں پڑی سرکار نے فرمایا قبر جہنم دے گڑیاں میں چھو گڑا ہوں دیئے یا جنت دے باغا چھو باغ ہوں دیئے جتے مردے مومن لیٹے ہوں دے اللہ دی قبر اچھے جنت دے کھڑ کی دروازہ کھول دیں دا اے او جگہ نے فرما دیوں دیسان کسے ولی اے کامل دے دیرے تھے جاؤ او دی قبر جنت دے باغا چھو باغے اے سمجھ کے کھلایا کرو اسی جنت دے میں چھو گھلوتے ہویاں اسی جنت دے چھو کھڑے ہوں کیونکہ جنت دے باغا بھی چھو باغے اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار حاج خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا آفرید لہٰذا اے او مرکز ہے جزی زیارت اللہ دے فرشتے بھی آکے کر دیں اے مرکز جنت دے باغا چھو باغ مسجد رابد کرامی چھو کھارے جتھے بزرگان دین دے مزارات نے او جنت دے باغا چھو باغ نے قرآن مجید فرقان حمید جڑی آیا ہے کریمہ توڑے سامنے تلاوت دی رشاد باری تعالیٰ فرمایا ماراج البحرین یلتا کیان بینہما برزخ لا یبغیان فابی ای آلائی ربکما تقذبان یا خرج منہما لولو والمرجان فرانس دے اندر ایک سائنس دان گزرے ہے جیکب بی کوسٹو اس دا نامیں جیکب بی کوسٹو انیس سو دے قریب انیس سو ٹھارا دی گا جیکب بی کوسٹو فرانسیسی سائنس دان اس پی ایش ڈی کی تھی ہے کیمسٹری دے اندر خاص اس تشعبہ سی کہ سمندر دے پانی دے اس تحقیق کی تھی کہ سمندر دے پانی دے اندر کیڑے کیڑے اجزاں پائے جاندرے کیڑے کیڑے نمکیات پائے جاندرے کیڑے کیڑے اناسر پائے جاندرے ہر بندے دے اپنا اپنا زہوک ہوتا ہے مثلا میں بائبل تے پی ایش ڈی کی تھی تورات تے کی تھی ہوئیے تورات تی کتاب پیدائش خاص ایک حصے تھے تخلیق کائنات تخلیق انسان آدم علیہ السلام تو لیکن یوسف علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام دو دے جذکرے یعنی میرا ٹاپک ہے The Genesis Book of Torah in the Light of Holy Quran یعنی ہر بندے دا اپنا اپنا نوان اس جیکبی کوسٹوں نے پی ایش ڈی کی تھی سمدری پانیاں دے ہوتے اوکندہ میں دنیا جہان دے لاکے دیکھے میں جا کے ہوتے غور کیتا دیکھیا کہ سمدر دا پانی بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے سمدری مچھلی اس دن در بہت زیادہ نمکیات پائے جاندے ہیں اگر تو اڈیج کوئی بندہ سمدر دے گیا ہے کراچی منوڑے گیا ہے تو اس گلد ہی گوائی دے گا کہ اُتھے اردہ گردہ جتھوں میں پانی شانی موٹر شٹلا ہو اُتھے بور کرو اُتھے پانی نمکین نکل دا ہے جیکبی کوسٹوں کہنے میں دنیا جہان دے سمدرہ تے تحقیق کی تھی کرتا کرتا میں جس لئے مراکش اور سپین دے مراکش اور سپین دے درمیان جبرو تارک گھر جا کے نقشہ کھول کے ویک سکتے ہو دو سمدرنے ایک خودرو آرہا بہرے اوکیانوس ایک ایدرو سمدر جا رہے کھولیاں جگہ نے اُتھے جا کے مراکش ریپین دے ملکان دے درمیان شمالا جنوبا درمیان جبرو تارک کا مقام اُتھے سمدر دو میں تنگ ہو جانے وہ دو میں سمدر آپ سے چمیل دے جیکبی کوسٹوں کہنے دا کہ میں اُتھے جا کے حیران ہویا اُتھے جا کے حیران ہویا اُتھے جبرو تارک کے مقام دے میں اُتھے جا کے بیکھیا اُتھے سائٹہ تے پانی مٹھا ہے اُتھے پانی اُچھا بولو پانی اُتھے مٹھا ہے میں بڑا حیران ہویا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ میں سمجھ گیا کہ دو میں دریا آپ سے چکنے دے پانی ٹکران دے نہیں اس مثال دی تیجہ دو کنگیاں لبوں تے اینج آپ سے دندانے جوڑو پنتالی دے زاگیے دے وہ کہنے دے پانی دو میں پانی پنتالیس ٹھگری دے اُتھے جا کے دو میں مالیکیولز پانی دے کترے ایک تجھنا ٹکران دے نہیں ارتیاش پیدا ہوں دے اس ارتیاش تی وجہ تو اتھے پانی مٹھا ہے کناریاں تے چشمیں کھو دو اُتھے بھی پانی مٹھا ہے تے اتھے بھی پانی مٹھا ہے اُکہ اندھا میں دوہ سمجرہ دے پانی لیا لے کے ریبارٹر چیک کی تا تے میں نے پتا چل گیا کہ اے سمجر دے پانی دے اندر اے اے کیمیائی اجزاء پائے جانے دے جس طرح دو بندے اندھا ایک دے خون دے اجزاء اور اندھا دوسرے دے اور اندھا وہ کہنے میں دو میں چیک کر لے اور میں نے پتا چل گیا کہ اے سمجر دے اجزاء اے نے اے سمجر دے اجزاء اے نے دو میں آپ پتے چھتے تھے مخالفت دیکھو اندھا او دے ہور نے اے دے ہور نے جیک اپی کوسٹرو کہنے دا جتھے سمجر پہ مل دے نہ میں اتھے ملیا یا پانی لیا تے لیبارٹری جا کے جل میں چیک کی تا تے میں بیکھا تے میں بڑا حیران ہو گیا کہ میں تے اے دے ایک کے قطرے نو الگ الگ کر سکنا کہ اے قطرہ بہرہ ہو کیا نوستہ تے اے دوسرے سمجر دے قطرہ کیونکہ میں نو پتا سی اے سمجر دے کیمیائی اجزاء اے نے تے دوجہ سمجر دے کیمیائی اجزاء اے نے تے میں ایک ایک قطرہ پانی دا الگ الگ کر سکتا ماں اس اپنی تحقیق تو دنیا نو آگاہ کیتا کہ میں دنیا تو پہلا بندہ ماں جس نے ثابت کی تے کہ دنیا تو ایک ایسا مقام ہے جتے دو سمندر ملندے باوجود جدا جدا رہنے جس لئے اس اپنی تحقیق پیش کی تھی علماء الہذر نے اس نو آکھا ہو چل لیں تو ہوں آج پیش کی تھی ساڑھے قرآن میں تو چودہ سو سال پہلے بیان کی تھی تو ہوں آج گالے پہ کرنے تو ہوں آج پہ آنے ساڑھے قرآن پاک نے تو چودہ سو سال پہلے بیان کر چھڑے مارا جل بہ رہنے یلتا کیان دو سمندر چلے یلتا کیان جتے جا کے او ملدے نے بینہما برزہن لا یبغیان اونا دے ترمیان ایک پردہ ایک نو دوسرے ہوتے حائل نہیں ہون دیندا فابی ای آلائی ربکو ماتو قذبان دوسری اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت مداد چک 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 انکار کروگے کس کس نو جو ٹھلاوگے یا خرجو منہما لولو والمرجان جتے جا کے دومیں سمندر پہ مل دینے وہ تھے لولو تے مرجان پیدا ہو رہے انہیں کہا اچھا تو اڈے قرآن پاکے سے موجود ہے وہ تھا کہا میں کلمہ پڑھنا ایڈا سچا دی وہ اسے اسلام قبول کر لے مسلمان ہو گیا میں تھے بڑی میند تو بات بڑے بڑے سائنستان بدرنے اس جگہ دے بارج کسے نے میرے تو پہلے بیان نہیں کیتا میں کیتا ہے تو اسی کہہ دے قرآن پاک دے اندر موجود ہے پھر تھے قرآن سچی کتاب ہے وہ اسلام قبول کر لے اسلام قبول کرن تو بات وہ تھا کہا میں انہوں ایک گلت دس ہو یہ تھے میں دس ہینا کہ اے جبرو تارک نا مقام ہے یہ تھے میں دس ہے کہ اے جبرو تارک کا مقام ہے اے مراکشت سپیندہ سہلی مقام ہے وہ تھے منظر موجود ہیں تو اڈے علماء مفسرین نے کچھ بیان کیتا ہوں نے تو اڈے مفسرین نے ان آیتان کی تشریح کیتی ہے علماء بولے منا کھے ساڑے علماء نے مفسرین آکھے ماراج البہرین دو سمندر چلے دو دریاء چلے دریاء نبوت چلے ایک دریاء ولائے چلے ماراج البہرین یلتہ کیان دو سمندر چلے ایک سمندر نبوت چلے ایک سمندر ولائت چلے ایک دریاء نبوت چلے ایک دریائے ولائے چلے یلتہ کیان جتے جا کے اے دومیں ملے دریائے نبوت امراض سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راتیہ مردیہ زاکیہ میمونہ محرم راز نبوت سیدہ تو نسائے علی العالمین حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ دریائے نبوت امراد فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ حادی ذات اقدس دریائے ولایت امراد حیدر کرار شیر خدا امیر المومنین سیدہ علی المرتضی رضی اللہ اے دو دریا چلے دریائے نبوت بھی چلے دریائے ولایت بھی چلے جتے جا کے دومیں ملے بینہما برزخ اللہ یبغیان اینا دے درمیان ایک پرتہ ہے جڑا ایک نو دوجہ دے حقوق غصب کرن نہیں دیندہ اس تو کون مراد ہے آقا نامدار تاجدار مدی فخر آدم بنی آدم شہباز کون و مقا شہنشاہ ملکوت جاویدان در یتیب پہر حقیق ترفاں قعبہ دل قبلہ جاں محطاب برج رسالت ختم الرسل مولا کل دانا سبل شفی المزدبین آئینہ جمال کبریہ احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو اڈے سارا اینہ دی آواز زیادہ تُسے انہیں بڑے بینتے بیٹھے ہو انہیں بڑے بیٹھے ہو اینہ کلیاں دی آواز تو اڈے تو زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غسیہ حسینیت 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 جزیدیت 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 مارج البحرین یلقہ کیا اللہ دیفر آیا کی یاخرو جو منہ ملولو بلمرجان ترے چیزیں دا ذکر بھی دو دا ذکرے لولو تمرجان لولو تمراد تاج الاسفیاء سید الالیاء سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ رضی اللہ تمرجان تو مراد راقب دوش مصطفیہ سرور خاتر خیر النساء نور نگاہ علی المرتضی زیاء چشم رسول سید شہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دیزات اقدر سے اے حسنین کریمین دریائے نبوت دریائے ولائے تے بینہما برزخن لا یبغیان کنے ہوگئے بولو تے صحیح پانچ تن پاک بولو چیوانا پانچ تن پاک پانچ تن پاک سارے بولو پانچ تن پاک پانچ تن پاک بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر ان نساء حسین حسن مصطفی علی اے پانچ تن پاک بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر ان نساء حسین حسن مصطفی علی پانچ تن پاک پانچ تن پاک جلیل ان قدر صحابہ ہو دے چھے ہی جو چکے سن ایک رات تو زوردہ تماک آیا زوردی آواز آئی صحابہ پریشان ہو گئے بار نکلے گلیاں دوڑے جدرہ آواز آئی صحابہ اتر گئے ویکیا کو سرکاپ پہ تشریف لیاں فرمایا میں بے خایا خیرے میں بے خایا کوئی خطرے دی گل کوئی نہیں وہ چند جڑے گدرے آپ دی چچی حضرت ام فضل حضرت ابباس دی اہلیہ علیہ الصحابہ صحرے صحرے حضور کو لاؤ گا یا رسول اللہ سے سمیں تو اٹھے گیا تھے جو نہیں علاق چنگے نہیں کلیاں بار نہ جایا کرو کلیاں بار نہ جایا کرو اگے آئے نے دو وری عملہ کر کے گئے نے پھر آنڈا کیا بھی گئے نہیں تو کلیاں بار نہ جایا کرو میں راتی بڑا ڈرونہ خواب بیکھے آئے تو میں صحرے صحابہ دوڑی تو اٹھے کو لائی نہیں تو اٹھے گئے رسکنا کلیاں بار نہ جایا کرو دو چر باڈی گارڈ شابان نار رہ لے کرو کلیاں نہ بار جایا کرو حضور نے ہمیں چچی دستے سے ہی خواب کی بیکھی عرض کی تیرائی تو کاننا کتا تم من جا سے دکا کوتیت و بودیت فی حجری میں راتی خواب بیکھی ہے کوئی بندہ تو اڈے جسندہ ٹکڑا پہ کٹ دے کٹن والا نظر نہیں آندہ کٹن والا نظر نہیں آندہ کسے بندے تو اڈے جسندہ حصہ کٹے ہیں کوتیت و بودیت فی حجری کٹیت و اڈے جسندہ اس ہے وہ ڈھگیا میری گودش وہ میری گودش دھگیا ہے حضور مسکرائے ہمارے چچی بس ایس خواب تو پرشان ہو گئی ہے یہ تو بڑی مبارک خواب ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا جڑا میرے جگردہ ٹکڑا ہوئے گا جڑا میرے جسم دہ حصہ ہوئے گا وہ تیری گودش جا کے کھیڑے گا وہ تیری گودش کھیڑے گا یہ تے بڑی مبارک خواب ہے یہ تے پرشان ہو ملی گھلی کوئی نہیں یہ تے خوشی دی گھلے کچھ دنا تو بعد شبانتا مہینہ آیا حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی بلادت با سعادت ہوئی سرکار میں اطلاع دیتی گئی حضور سیدہ دے کارتشریف لے آکے حضرت امام حسین نو اتھا دے چکی آکے حضرت امام حسین نو اتھا دے اٹھایا گا اٹھا کے تے نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسین دے سجے کاننچ آزان دیتی خبے چکامت آکھی سجے چازان آکھی اور وہ ایک ہو تو اڑے کر پتر پترہ نواسہ نواسی پیدا ہوئے تو اڑی کوشش ہوں دیئے کہ خان دان دے کسے وڑے بندے کرو کسے نیک بندے نو اکھی دے کاننچ آزان دے کیوں ایک بنیاد رکھی جاندی یہ تو امام حسین تے انہیں جنہ دے کاننچ آزان نبی علیہ السلام آکھی دے ازان حضور پہ آہدے نے ازان امام پاک دے کننچ سب تو پہلی جڑی آواز گئی اوہ اللہ دے محبوب رسول دی آواز گئی اے بنیاد رکھی جا رہی ہے خشت سے اول چون حد میں مار کا جی مولان روم فرمان دے نے خشت سے اول پہلی ایٹ خشت سے اول چون حد میں مار کا جی مستری پہلے دن بنیاد ٹھیڑی کھو دے اٹھان ٹھیڑیاں لاغے دیوار ستی نہ بناوے بنیاد ٹھیڑی ہوگے دیوار ٹھیڑی ہوگے اٹھان ٹھیڑیاں رکھے تا سرعیاں میرے بد دیوار کا جی جڑی بنیاد ٹھیڑی ہوگی اس دیوار دو تسی سرعیاں تک لے جاؤ پندرہ بھی منزلہ تک لے جاؤ دیوار ٹھیڑی دی ٹھیڑی جاوے گی جب بنیاد ٹھیڑ ہوئے اتھان امارت ٹھیڑ ہو دیئے امام پاک دی بنیاد نبی پاک نے رکھی ہوئیے پہلی آواز امام پاک نے کرنا چاہ گئی ہے نبی علیہ السلام دی آواز گئی آج تے بچے پیدا ہوں دنے پتہ نہیں موزک لگ دا ہوں دے پتہ نہیں گھرتی کوئی کرسٹین عورتیں شڑ دیئے کوئی پتہ نہیں ہوں دا جی چار دے باکسے چھٹھ رہے ہیں اینج کرنا ہے او کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہوں دا چار چار پانچ پانچ دن بچے نہیں دے کرنا چاہ آزان نہیں دے دے لیکن امام پاک پیدا ہوئے سرکار تشریف لے گئے آتھان تے چکیا چکے تے کانچ آزان دیتی پہلی آواز امام حسین تے کانچ گئی تے نبی الہستان دی آواز گئی تے اوڑا پہلا درست دیتا ہے نا سرکار نے جڑا امام حسین تے درست دیتا ہے وہ عام درست نہیں سی وہ درست توحید دیتا اللہ اکبر نے صدامہ بلند کی دیا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ اللہ امام اکبال کہتے ہیں میرے کل پچھو سرکار نے امام حسین تے بنیاد کیسے شیع ہوتے رکھیے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے دیت فسان لا الہ خودی ہے دیت فسان لا الہ الا اللہ خودی ہے دیت فسان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فست گلو لالہ کا نہیں پابن یہ نغمہ فست گلو لالہ کا نہیں پابن بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان حضرت دنیا تے سن تتاوی کلمہ گونجا سی جنازہ ہے چار پائی تے سن تتاوی کلمہ گونج رہے ہیں ہن مزار دے اندر نہیں تے اتھے بھی کلمہ پہ گونج دا بے بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزان اچھٹی ٹوپی لے بابا جی دوزی اچھٹی تھے کالی دار دے دوزی بڑے چک کر کے بیٹھے بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے جس کلمہ تھے نبی نے امام پاک دی بنیاد رکھی ہے یہ بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار بڑے ٹلے پہ بڑے بڑے تھکے ہو میں نے اتھے ایسے موڑے نے ترو تازہ کر سکتا ہے دبا کے چنگی تن انہوں نے دبانا بڑا سپوڑا ہم دا میں ماسٹر دبان دا میں پرسو تین وزہ کرو نکلے رائے بڑے راتی تری وجہ کار پہنچے ہیں سوڑھے چھےوہے تاندی سی اورہ سی پیر اتھیک رومان صدق جدی ہمجدہ وہ تھے گیا وہ تو چند آفزہ بات آفزہ بات اور پھر کلاس کے کلاس کے تو فارو ہو کے پھر سوہے کالیج بھی نہیں جا سکتا ہے کیا ہمی کوئی نہیں سکتا ہے پھر واپس آفزہ بات ہیں پھر تو آڈے کلہ ہیں انہوں نے بندہ بولے دو دو کینٹے پھونے دو دو کینٹے بولے جس ہم جانوی تھے ہوں تھے توسی تھے میرا خیال ہے سون سون کے ہی تھاکے تھے اب میں نے پہ دستے تھا جاتی بھی پٹائی کنٹے خطاب ہے پرسن میں ڈیڑھ کنٹا ہے وہ اس تقلی دن میں ساری رپورٹ دیتی ہے نا جین جو ہے یہاں ہے میرے کو تیرنا بولیا نہیں جانا انہیں اکھا جی میں تو اندبانا تسی طرح تازہ ہوگے ضرور بولو گا بہاروں کے خزان بسوریاں اور نہیں بڑے سونے انداز ہیں چشتیاں مارو چشتی تے قادریت کا مجموع البہرینے پڑے سونے انداز ہیں سمار کے کلمہ پڑھنے ہیں بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ لا مقصودہ اللہ لا موجودہ اللہ لا مشہودہ اللہ لا محبوبہ اللہ لا مقصودہ اللہ لا معبودہ اللہ لا موجودہ اللہ لا مطلوبہ اللہ ساڑھا کوئی مطلوبہ نہیں صرف اللہ ساڑھا کوئی مقصودہ نہیں صرف اللہ کوئی سجدت ہے لائق نہیں صرف اللہ بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ بہاروں کے خزان ایک بنیاد رکھی جا رہیے پہلی آواز گئی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہ آواز گئی کاننے چھے توحید دی آواز گئی سرکار نے امام پاک مجھا درست دیتا سب کو پہلا درست دیتا وہ درست توحید دیتا ہے اے حسین یاد رکھی فاطمہ تزارہ دی گود ہوئے یا نبی دے کندے ان یا مسے نبی دا ممبر ہوئے یا نینوہ دے تب دے سہران یا کربلا دی زمین ہوئے یا تیرا سار نیزے دی نوک دے ہوئے اس قلبے دی لاج رکھنی ہے عدمت و شان حسنین کریم ہے سلام یا حسین 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 اے وے بنیاد امام پاک دی پہلی آباز سرکار دی پہلا درست درست توحید تجڑے ازانہ دین دینے بچے دیکھ کرنا چاہاں وہ اس گلدی گوائی دینگی جدوں بچے دیکھاننے چزان دیتی جندی ایک تے ارام رام نہ دینی چاہ دی اے نیو کوئی معصوم بچے پہلے دی اے ڈین زور دی سوراں کٹوکے او دیکان دے پردہ ہی پھٹ جان بڑے ارام نہ پیار نہ پیار خوڑے جے فاصلی تیاتھ رکھے درہ معصوم بچے میں تُس ہی اپنے شاؤ کے جاکھو نہیں میں ہاتے ذان دین لگا وہ جے دینی آکی ہے نیو سانو شرم آن دین جڑے دین دین ہوئی پہ شرم آن دین آکو نیو بسے ذان دین او نیو شرم آن دین میں نیو شرم آن دین جڑے موزن ہون دین بڑے سونے ارام انداز نہ اچھی انداز نہ زان دین دین تے جڑے ازان دین دین وہ اس غالدی گوائی دین گے جدو کسے بچے تھے کاننے چاہ زان دین 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 او بچہ اکھاں کھول کے ویہ دے او نظر کھول کے ویہ دے تے امام پانک نے جدو نظر کھولی تے سامنے آپ دی نظر بدو ہادے چیرے تے پی نظر سب تو پہلے بدو ہادے چیرے تے پی کاننے چاہ سب تو پہلی آواز نبی علیہ السلام دی جا رہی ہے کاننے چاہ سب تو پہلی آواز سر سے توحید دی جا رہی ہے بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزان آدھت پہ آگئی ہے سونے آواز نہ اچھے آواز نہ پھلو بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چرس کی تھی یا اللہ کو خاص وزیفہ دسنا رب نے فرمایا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ حضرت کی تھی یا اللہ تے سارے امتی بھی پڑھ دیں گے رب نے فرمایا اے موسیٰ ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑچ رکھ تے ایک مریدہ پڑھے آئے لا الہ دوسرے پڑھنے چاہے وہ اوہ دے تو پاری ہوئے گا بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ عرب تا دستور ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تے خجور تا شیرہ بناکتے دے تو موچ گرتی دے تو عورتے پاندے نے یا شہد دے موچ پاندے نے پر سرکار نے امام پاک دے موچ گرتی نہ دے شہد دی دتی نہ خجور تا شیرہ پایا اپنا لواب دہن شریف پایا اے بے کوئے بنیادے اے بنیادے جس تی بنیاد اتنی آلہ تے افضلے اس تے شہادتے میراج جاندہ دا کون لگا سکتا ہے بنیاد تھے اے عالمیں ایسی بنیاد دنیا تھے کسے اور دی نہیں رکھی گئی سرکار نے اپنا لواب دہن شریف اے لواب کتھو نکل دا ہے اے زبان دے تھلے نکے نکے سراخ ہوندے نہیں اے اتھو نکل دا ہے کہ میرا تھے تو اڑا لواب اے بیماری ہیں اے بیماری ہیں بندہ بیمار ہو جائے پتہ نہ چلے انہوں بیماری گیڑی ہے ڈاکٹر کہنے لواب چیک کرو کیونکہ لواب دے جو پورے جسم دا خاصہ موجود ہوں دے تو کہنے لواب چیک کرو تھان تھان لہاں دے تھوکیے مت اسپطالہ چلکے ہے ٹرینہ چلکے ہے تھوکنا منع ہے کیوں اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں جڑے بندے کہنے نے نبی ساٹھے ورگا سی نبی ورگے انہوں وہاں اپنے کار تھوکاں جگہ جگہ تھے جنانی نے کوٹ کوٹ کے علیہ وگار شڑنے ساں تھاں کیوں تھوکنے نسان بانن تو نبی دا لواب دہن شفائی 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 خیبر دوچ حضور نے فجر دی نماز نے پچھا ہے این علی علی کتھے نے عرض کی تھی گئی انہیں اکہ خراب نے چار بیماریاں سندھ کہاں جو پانی نکل رہا سی سودش سی سرخی سی درد ہو رہی سی حضور نے بلا گئے لیا ہو بلایا گیا اج اے نا چار بیماریاں والا کیسے آئیس پیسکلس کو جاوے اس دو گولیاں دین گیا نے ایک قدہ کیپسل بھی دے گا جی اے درد ختم کرے گا اے سودش ختم کرے گا اے سرخی ختم کرے گا اے ٹیوب اے قطرے پانے نے تو نبی علیہ السلام نے چار بیماریاں تعلاج ایک کی تا حضور نے اپنا لواب دہن شریف اے جو شہادتی انگلی نے لا کے تے حضرت علی دیں اکھاں چپایا تے پان تی دیر سے یہ نہیں فرمایا علی ان کپڑا بن لیا کالا شیشہ رکھ لیا انہیں دیں انہیں اکھ نہیں کھول لیں لان تی دیر سے چار بیماریاں جاں دیا رہیاں چاروں بیماریاں جاں دیا رہیاں جڑے کندر نبی ساڑے ورکا سی نبی ورکے حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیر کے ساپنے بڑیاں حضور نے لواب دہن شریف لا چھوڑا زیردہ سر جانداریاں جڑا مولوی آکے نبی ساڑے ورکا ہے انہوں کو ساپنے پھڑ کے آتے انہوں بڑے تے پھر اپنا لواب لا گئے تے وہ ہاں تھے جے تُو کینٹے بعد مرنا تُو فڑا فڑ مر جائیں گا تیرے تے نبی جو فرقے تیرا میرا لواب بیماری بیماری ہے تے نبی دا لواب دہن شریف شفائی شفائی ہے تیرا میرا لواب زبان تو نکلتا ہے تے نبی علیہ السلام دا لواب محلے نتکے وحیے الہی دا نچورے حضور دے کلوے ہتر تے قرآن پاک دا نزول ہویا تے قرآن پاک نبی علیہ السلام دی زبان تو اس دا اظہار ہویا اس زبان تو لواب دہن شریف نکلتا ہے یعنی نبی علیہ السلام دا لواب دہن شریف محلے نتکے وحیے الہیے اے امام حسیندی شانے کہ نبی علیہ السلام نے گھڑتی دتری تے محلے نتکے وحیے الہی دا نچورے مام تو آپ نے مو چکایا بے بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بہار بہار ہو کے خزان لا الہ 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 بہار ہو کے خزان اگر چپت ہیں جمعت کی آستی نومی مجھے ہے حکمِ ازاں مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہ مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہ الا اللہ ایک کلمہِ توحید امام حسیندی پنیاد بچہ پیدا ہوئے ماں نہ رکھ دیئے یا باپ نہ رکھے گا یا بڑا کوئی پہن پائے گا یا مامی چاچی پھوپی نانی دادی دادا یا کوئی بڑے یقیدت مند ہوئے گا انڈڑی کٹ دی گئی یقیدت بندے اپنے آسات ساتھوں وہ شایخ نے رابطہ کر دیئے جی اللہ نے پتر دیتا ہے تیہ دیتی ہے دسو نا کی رکھی ہے کوئی وقت تاں ایک عالمِ دین کوئی شایخ یا پیر کو استاد نہ رکھتا ہے امام حسیندہ نار رب رکھے آجے ہے پتہ تو نہیں امام حسین علیہ السلامدہ نار رب نے رکھے اے وے بنیاد امام پاک دے توڑے تو سا ہی نار رکھنے حضور نے فرمایا نہیں نہیں علی کوئی علی کوئی خواہش ہوں گی ہے جس نے بیوی حاملہ ہو جان دی تو ماں باپ سیر جوڑ کے بندے نہیں دیتی ہوئی تے اے نار رکھانگے پتر ہوئی تے اے نار رکھانگے چند دیڑے پہلے سوچ لیندنے نار رہ لیندنے الٹراسون پر آکے آکے آن دنے واضح ہو جاندہ پتہ لگ جاندہ ہے پترے کے تیہے تے پھر نار کلیر ہو جاندہ ہے ساڑے اپنے خاندہ ہیں بڑے مشہور کئی گلنہ نے پیدا انتے پہلی نار رکھ دیتا جاندہ انتے پتہ بھی لگ جاندہ ہے حضورﷺ علی کوئی آرز ہو کوئی خیال ہوندہ ہے چونکہ حضرت علی دنیا سواری اس نے کی جنگہ جے گزری ہے عرض کی تیجار حضورﷺ جے رکھ رہا تھے تسائن جے میرے اکل کچھ دیو تو نہ حرب رکھ رہا ہے جنگ چونکہ پساندہ سینہ جنگہ جے سیر لندے سارے کابن حرب حضورﷺ علی حرب الحسین علی پتردانہ جانگ نہیں رکھنا حرب نہیں رکھنا حسین رکھنا الحسن والحسین اسمان من الجنہ حضورﷺ نے فرمایا حسن اور حسین دو میں نہ جنتی نے میرے پترہ تو پہلے کسے دائے نہ نہیں رکھیا گیا اللہ نے نہ جنت جو نازل فرمائے ہوئے نہیں جس بچے دے نا جنت جو جبریل لے کے آوے جس بچے دے کاننچ ازان حضورﷺ دے درسے تو ہی دی آواز جائے موچ محلے لکتے بھئی علاہ دی بڑتی دیتی جائے اے اس کی بنیاد ہے اس نے انتہا دا اندازہ کون لگا سکتا ہے حسن اور حسین اس دا مادہ حسنہ جس طرح سٹینڈ ہیں لوئے تو بن کے ہیں اے دا مادہ لوئے ہیں اے کرسی ہے اس دا مادہ لکڑی ہے اے کلینے اس دا مادہ تا گئے کارٹن تو بن کے ہیں اس طرح حسن اور حسین حسنہ تو بن رہے ہیں حسنہ دے دو معنی ہیں ایک معنی تے اے وے جڑا بہت زیادہ سوڑا ہوں جڑا بڑا ہی حسین و جمیل ہوئے ہیں تے ایک ہیں جو پورا ہوں دے حسنین کریمین دعا نو کھڑا کرو تے سرکار دی صورت نظران دی سر تو لے کے سینہ اتر تک حضرت امام حسن شبیح مصطفیٰ اور سینہ اتر تو لے کے پیران دے ناخنہ تک حضرت امام حسین شبیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میں شہزادے کٹھے جوڑو تے سامنے حضورت دی تصویر نظران دے یہ ہو وجہ نا حضرت بلال جو چلے کے حضورت دے وصال تو بات انہاں واپس آئے جو خواب جو حضرت میں اب بلال تیرا دیل نہیں کرتا میں انہوں بلانتے آئے مدینہ منورہ شور پہ آگیا ہے آج محسن رسول آئے ہیں سارے طورے بی بیاں کی بچے کی شعبہ کی انہاں کہا بلال آیا ہے انہوں نے اعزان دیو عرض کی تھی اعزان دیو اکھا نہیں اس رجل میں اعزان دینا تھا تے سامنے سرکار بیٹھے انہوں دے ساں انہوں نے کہا ہونے بھی یہ جو کرتے ہیں دعا شہزادے انہوں نے بلائیا گیا حضرت امام حسن تے امام حسین سامنے کھلو تے تے حضور دی شبیح نظر آئے انہاں عرض کی تھی چچا جان اعزان دیو انجی دیو جنج نانا جان دے دورش دین دے انہوں دے ساں اے شبیح مصطفی حسنہ مانا حسین ترین حسن و جمال دا پیکر تو حسن دا دوجہ مان ہے شہید ہو کے جانو یعنی حسین ہوئے جڑا دنیا تو جائے گا شہید ہو کے جائے گا حسن ہوئے جڑا دنیا تو جائے گا شہید ہو کے جائے گا اے شان امام علی مقام دی سبتِ رسول ابنِ علی جانِ فاطمہ سبتِ رسول ابنِ علی جانِ فاطمہ کتنی بے نظیر ہے شرافت حسین کے سبتِ رسول شبتِ رسول اے محدثِ افتال ویدہ نبیر ہے نواسہ ہے اے امامِ حسین سرکار دے نواسے بینے سرکار دے پوترے بینے سرکار دے بیٹے بینے شبتِ رسول ابنِ علی شبتِ رسول ابنِ علی جانِ فاطمہ کتنی بے نظیر ہے شرافت حسین کے نانا نبی تے بابا علی ماںِ فاطمہ نانا نبی تے بابا علی ماںِ فاطمہ اس تو بد کے ہو رکیے بڑا یہ حسین دے شبتِ رسول ابنِ علی جانِ فاطمہ شبتِ رسول شبتِ رسول شبتِ رسول ابنِ علی جانِ فاطمہ شبتِ رسول ابنِ علی جانِ جانِ فاطمہ صبتِ رسول ابنِ علی جانِ فاطمہ کتنی بنظیر ہے شرافت حسین کے کتنی بنظیر ہے شرافت حسین کے اے شانِ امامِ علی مقام دی حضرت علی بڑی پادرینہ پہ لڑتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے آکے ارزت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی پادرینہ پہ لڑتا ہے حضور نے فرمایا اس وقت جبریل چھون علی منی وعنہ منہ علی منی وعنہ منہ علی میرے تمہیں تے میں علی توں ہوں جبریل بولے آنا منکو ما آنا منکو ما جبریل بولے آنا منکو ما آنا منکو ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑے توویاں تے میں علی توویاں آنا منکو ما اے ہوتھے اہو دے چھے دے دامن اچھے توڑے چکسر لوگو توو کیا ہے اہو دے اس دامن دے ویچھے اے فرشتے پہ پڑھ دے سنگ لا فطہ الا علی لا صیفہ الا یہ حدیثیں پاکے ہیں نہ سمجھائیں یہ حدیثیں علی ورگا جوان بھی کوئی نہیں علی ورگا بہادر بھی کوئی نہیں تے علی دی تلوار ورگی کسے دی تلوار بھی نہیں اے علی دی تلوار کوئی نہیں پہنچتا اوہ نے کون پہنچ سکتا ہے لا فطہ الا علی لا صیفہ الا ظل فکار اے بعد شیر بنیا شاہِ مردان شیر جزدان قوت پروردگار شاہِ مردان شیر جزدان قوت پروردگار شاہِ مردان شیر جزدان شاہِ مردان شیرِ جزدان اللہ دو شیر شاہِ مردان شیرِ جزدان قوتِ پروردگار لا فتا الا علی لا صیفہ الا زلفِقار گال میں جڑی کرنا چاہنا مانا حضور میں علی و منی بانا من ہو عربی دا قائدہ تے گرامر تے اصولے جو تو ایک فکر اچھ ایک نا آ جائے کسے شاہِ دا نا آ جائے تو بعد پھر اونات دوبارہ نہیں لیا آ جائے ایک قائدہ ہے اے اصول ہے تو کسے اصول لو توڑنوستے یا تے کوئی قائدہ چاہیے ہوندہ ہے تو یا پھر آخری درجہ دا عشق ہونا چاہیے پھر آخری درجہ دا تو سی ویدنا قوالی ہوں دینا ہاں سی تے چشنیاں گوڑنے شیف قوالی دیے بندے پھڑکتے بیکھی دینا اوہ عشق انتہار ہوں پہنچے ہوں دے اس بندے دا اوہ نہیں ویدہ پیر بیٹھا ہے اوہ نہیں ویدہ کو وزیر بیٹھا ہے اوہ کوئی نہیں ویدہ کے اتے عورتوں بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں لوگ کیا کرنے ہیں اوہ پھر آپ نے آپ تو باہر ہو جاتا ہے کپڑے ویڈے کے پہنے نے پھارٹ شٹ دیا اور مال میں اتر جن دیا اوہ لیٹھنیاں لیندہ انہوں نہیں پتا کوئی شیف نہ ہو رہی ہے کی ہو رہے تھے لیٹھنیاں پہ لیندہ کیوں اوہ عشق دی آخری انتہار پہنچے ہوں دے اوہ جو کوئی بندہ بندے بیٹھے ہوں دے تو بندہ اٹھ کے نچن لگ پھر بے لوگ انہوں پاغلے انہوں سارے انہوں پتا نہیں مجلس تھی عدب عدب گین ہیں کردہ دیئے بے لیکن جسرے انتہار نو پہنچے نا فیرنی ویڈا کون بیٹھا ہے فیرنی ویڈا مسجدے کے مندرے کعبہ کے گردوارہ کیڑی تھائیں جتھے ہدا اس قروج نو پہنچے پھر قنون قیدے کلیے سارے ترور چھڑے قائدہ کلیہ ترور نوستے یا تے کوئی قائدہ چاہی دے ہوں دے یا عشق دی میراج چاہی دے ہوں دے عربی دا قائدہ ہے کہ جتوں ایک جملے سے کسے ایک دا نا آجاوے اس نا نو دوبارہ نہیں لیا جاندہ لیکن ایک جملہ ایسا ہے جدہ جہ حسین دے دووری نا پیاندنے حضور نے فرح حسین و منی وعنا من الحسین حسین و منی وعنا من الحسین حسین میرے تو بے قائد قانون سارے دھلے پہنے وعنا من الحسین کیوں ایتھے محبت حسین اروج نے پہنچی ہوئیے نہ کو قائدہ بے کیا نہ کو قانون بے کیا نہ کو حضور بے کیا سب نتطور تار کے سرکار نے ملایا حسین و منی حسین مجھ سے ہے وعنا من الحسین اور میں حسین سے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اصولی طورتیں جونا چاہے جا سی حسین و منی وعنا من حسین مہنچ اصولیں جونا چاہے جا سی حسین و منی وعنا من حسین مفہوم ایک کیسی ترجمہ ایک کی ہے لیکن سردار نے آکھا ہو چھڑو میرے حسین دا نا پیان دا ایک بار ہی نہیں فیر آنا چاہی دا فیر آنا چاہی دا فیر آنا چاہی دا سبت رسول ابن علی جان فاطمہ سبت رسول ابن علی جان فاطمہ کتنی بے نظیر ہے شرافت حسین کی کتنی بے نظیر ہے تو خند ایزن ہے پدروں نین پر مصطفیٰ کو نعز ہے مصطفیٰ کو نعز ہے تیرے حسین پر تو خند ایزن ہے اے علی تینو اس گلت نازے تو پدر اہد ہنین خند اکچے بڑے مار کے مارنے خند اکچے ایک بار ماریا تو حضور نے ہمیں آلی دا مار پوری قائلات تو افضلے جنو ادھس تو افضلے اے علی تینو ایلت نازے سرکارو تیرے بیٹے حسین پر تو خند ایزن ہے پدروں نین پر مصطفیٰ کو نعز ہے تیرے حسین پر پیغمبری کو نعز ہے مصطفیٰ کو نعز ہے پیغمبری کو نعز ہے تیرے حسین پر تو خند ایزن ہے پدروں نین پر مصطفیٰ کو نعز ہے تیرے حسین پر حضور نے ہمیں حسن والحسین ہمارے ہانی امینہ دنیا میرے گلے رہانے گلے رہانے نیاز بودے پھن میرے دنیا دے گلے رہانے گلے نیاز بودے تو ہڑے بھی پوترے پوتریاں دوترے دوتریاں ہیں تو اسی چک دے ہو تے چوک دے ہو تے چم دے ہو سرکار چم دے ہو سن تے سونگ دے ہو ہر بندہ اپنے پوترے نو چم دے سونگ دا نہیں پر سرکار سونگ دے ہو سنگ دے ہو مرے گلے رہانے کیوں سونگ دے سن ہونہ بچوں نبوتے خصائص سونگ دے سنگ اے نہ میرے دین نو بچانے ہیں اے زہردہ پیالہ پی کے میرا دین بچائے گا اے گردن کٹوا کے میرا دین بچائے گا اس وستے حضور حضرت امام حسن حضرت امام حسان ایک طرف شکیت لائی اپنی امی کے امی جان نانا جان پائی جان دے ہونٹ چم دے نے تے میری گردن چم دے نے ایک ہی گالو یہ ہے میرا موں سرکار نو چنگا نہیں لگ دا سرکار بڑے پائی جان دے ہونٹ چم دے نے چہرہ چم دے نے میری گردن چم دے نے سرکار نے فرمایا فاطمہ اے ہونٹھا جزائر دا پیالہ پی کے میرا دین بچائے گا حسین میرا بیٹا گردن کٹا کے میرا دین بچائے گا گلے ریحان نبوت تڑا باغ ہے نا باغ گلستان نبوت اس فاغ نبوت اپن امام حسین حضور نے فرما دا ہے گلے ریحان نے میرے ہمارے ہانی یا منت دنیا گلستان نبوت اپن امام حسین پھول جڑا ہوں دا ہے وہ باغ دا سردار ہوں دا جی پھول باغ دا باغ کیوں لائے جانتا ہے باغ کیوں لائے جانتا ہے یا پھولے لینے ہوں دا ہے یا پھالے لینے ہوں دا ہے اے باغ دا مقصد تے ہوئی ہوں دا ہے نا اے جو چار دیوری بنائی جانتی ہے اے باغ دا مقصد نہیں ہوں دا اے تفاظت وسط لائی جانتی ہے کنڈین تار لائی جانتی ہے اے تفاظت وسط لائی جانتی ہے گوڈی کیتی جانتی ہے اے باغ دا مقصد نہیں ہوں دا گوڈی کرنا دینا اے بودیاں دی تراش خراش کرنا اے باغ لانتا مقصد نہیں ہون دا باغ اس وسطے لائی دے ادھے تو پھول لئیے یا پھل لئیے تک بلستان نبوت پھول سنین کریمین نے کیا بات رضا اس جمنستان کرم کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ قلی ہے جس کی حسین و حسن پھول بریلی جہاں تاج دار کہندہ ہے زہرہ قلی ہے جس کی حسین و حسن پھول اس بلستان نبوت پھول حسنین کریمین نے مولویہ میں بڑھ بڑھ کرتے نہیں اوہ مصباکہ اللہ مولویہ آدھا ہے اوہ نئی جی غامنی کرنا اینجنی کرنا فلاناں کدی غور کیتا جی میں نے دس ہو کوئی ضعیف تو ضعیف روایت دس ہو پانچے چندے تھے دیتے ہوں تو بارہ پھول لے تھے لاکہ تبلیح کی تھی ہو کسے کسے کتاب ہے جو کسے مولوی کو سنے ہیں پانچے پانچے بارہ پھول لے تھے پانچے چندے تھے تہتے تہتے مسواد تھی بڑی عزمت ہے بڑی عزمت ہے بڑی عزمت ہے مسواق سینے دے نال نہیں لائی نبی الاسلام نے سینے دے نال حسن حسین للایا ہویا مسواق نہیں ٹنگیئے تھے سرکار نے سرکار نے سینے نال امام حسن للایا امام حسین للایا ہویا حضرت عسامہ بن زید بن حارسو فرماتے میں کشام سرکار تھے دروازے تھے گیا جا کے میں دستہ تھی تھی دروازہ کھٹ کھٹایا حضور نے پچھا منبل باپ دروازہ کھٹ کھٹان والا کونے عرض کی تھی لب بہے کا یا رسول اللہ حسامہ بن زید بن حارسہ حضر حضور پار آئے حضرت عسامہ فرماتے سرکار نے چادر اڑی ہوئی سی چادر اڑی ہوئی سی تو میں گلہ پہ کر رہا ہوں دورانے گفتگو میں محسوس کی تھا کہ چادر دے تھلے کو شے ہل دیے پی چادر دے تھلے کو چیز ہل دیے پی جس لئے میں اپنے کام تو فارو ہو گیا تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے کملی دے تھلے کی اے چادر دے تھلے کی حضور نے ان چادر اٹھائی حضرت عسامہ فرماتے میں بیکھا ایک پاس امام حسن لپے نے ایک پاس امام حسین لپے ہوگئے حضور نے سینن الحسنین کریمین لائیا حضور نے انہوں سینن لائیا حضور فرماتے نے ہے حسامہ اے میری بیٹی فاطمہ دے پتر اے حسنی اے حسین اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے اے میرے بیٹے نے حضور مسے لیٹے سنن حضرت عباس گول بیٹھنے حضرت علی دروازے تو داخل ہے حضور اٹھ کے بیٹھے بیٹھن تو بعد حضور کھڑے ہوگئے حضرت علی آئے حضور دو چار قدم چل کے اگے گئے حضرت علی نے پیشانی دا بوسہ لے آگے حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں علی نے بڑی محبت ہے لیٹے سو اٹھ بیٹھے ہو علی دی پیشانی چمی ہے حباس گل سون میں نو علی نے بڑا پیاری میں نو علی دینا لے بڑی محبت اس وستے اللہ نے ہر نبی دی ہر رسول دی ذریعت وہ دی پوچھتے چرکیے اللہ نے میری اولاد علی دی پوچھتے چرکیے علی دے پتر میرے پتر نے آئیت مبالد تحت حسن حسین میرے بیٹے نے رب فرمندہ حسن نبیدہ بیٹا وے رب فرمندہ حسین نبیدہ بیٹا وے حضور نے مبالد موقع تے حسنین کریمین نو نال لے جا کے دسیاں اپڑے بھی سن لیں پیگانے بھی سن لیں حسنین کریمین میرے بیٹے لے اے میرے بیٹے نے دنیا کیا ساریاں محبتا انسان نے محبب بنا دیا جائے حضور نے حمیج نے ابو بکر نے محبب کی تھی وہ جنت تھی اے تھے وہ بندہ جڑا سید نہ صدیق ایک پندر محبب کرتا ہے وہ محبب ابو بکر صدیق محبب بندی محبوب نے حضور نے حمیج نے عمر نہ محبب کرتا ہے وہ جنتی وہ بندہ اے تھا حضرت عمر محبوب نے حضور میں جس نے عثمان نہ محبب کی تھی وہ جنتی وہ بندہ محب حضرت عثمانِ گنی محبوب حضور نے میرے صحابہ دے محب جنتی نے صحابہ محبوب جس نے محبب کرنے والا محبب پہ فرمایا جس نے مدینہ منورہ نہ محبب کی تھی وہ جنتی یہ جڑا محبت کرتا ہے محبت مدینہ محبوب دنیا دیا ساریا محبتاں انسانوں محب بڑھا دیا تے حسنین کریمین دی محبت انسانوں محبوب خدا بڑھا دیئے اور تُسی محبوب الائیو حسنین کریمین دے نا تے مچرن والیو تُسی اللہ دے محبوب اوڑا مردے ترویش لیٹے آئے اللہ دا محبوب ساری زندگی حسنین محبت کی تیئے کیا حضور نے اس کو کہتے ہیں حضرت و سامانو فرمایا اللہم انی احبا ہما فاہبا ہما فاہبا نہیں احبا ہما یا اللہ میں حسن حسین محبت کرنا یا اللہ تُو بھی حسن حسین محبت کر تے جڑا جڑا میرا امتین المحبت کر دا یا اللہ تُو ساریا محبتا محبتا محبب بنون حسنین کریمین دی محبت محبوب الہی بنان دیئے بے مثل ہے جہان میں 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 سلطان دو جہان ہے سلطان دو جہان ہے نا نا حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہر آہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہر آہ حسین کا اینک یا طریفان دی وجہ تو اے وجہ کوئی مولوی یا کپیر یا کسوفی نہیں ساڑی وجہ تو اے سرداری پہ بندے حسنین کریمینو سرداری سردار دو عالم نے اطا فرمائی سردار دو عالم نے سرداری اطا فرمائی میری تھے تو ہڑی وجہ تو سرداری نہیں ملی کسی ذکر کرانگے تھے تاں سردار نے کائنات تھے نہیں انہوں نے سرداری سردار دو عالم نے اطا فرمائی حضور نے میں میرے گلے رہان نے تو پھول لوں دا کی تھے اے پودا ہوئی نا یا ادنی شاہ نے تو نکلی ہے تو نکلی تو پھول لے تھے تاں ہوں دا جڑی ٹینی نکل دیئے او دے سیرے تھے اندھے او دے جو پھر جڑی ٹینی نکل دیئے او دے اتلے سیرے تھے تھلے نہیں ہوئے گا پھل پودا سردار حسین گلستان نبوت دا سردار آزوں میں پھل تینی دے شاہ دے اتلے سیرے تھے اندھا بے یہ ہو وجہ ہے امام علی مقام حضور دے کندیاں تے کھیڑ دے یہ ہو وجہ ہے آپ دے کندیاں تے کھیڑ دے رہے نہیں پھول پانے اچھی جگہ تے ہوئے او جڑ دے تابے اندھا بے او اصل دے تابے اندھا بے امام حسین نے رتبہ بڑا پایا لیکن تابے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سرکار اصل نے اے فرہ نے سرکار بنیاد نے جر نے اے پھول نے گلستان نبوت دا پھلے گلستان نبوت امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہو گئے مولوی یادتے چھ سالتے واقعات بیان کر دینے تو یافر عبدی شہادت بیان کر دینے وہ بچلای سا غیب کر دینے وہ چھ سات سال عرصہ بیان کر دینے حضور نے ایک وری عجریس وطن چمعہ آتی تو گناہ چوہ سو پتھر بن گیا امام حسین حضور نے ست سال ست مینے ست دن چمعہ ایک گناہ چوہ سو پتھر ہے ہمینی حضرت عمر نے عرض کی تھی کوئی تینو چمدہ اس وقتے تو جنتے چوہے ہیں کوئی چمدہ تینو اس وقتے تو قابل دی دیواری چلکے ہیں کوئی تینو چمدہ اس وقتے تینو جبریل دی پڑھ لکے نہیں کوئی تینو اس وقتے چمدہ تو گناہ چوہ سو پتھریں جڑا تینو سلام کردہ چمدہ تو دے گناہ چوہ سو پتھریں امام حسین تینو چمدہ میں دے کہتے انو سرکار نے چمدہ جنو سرکار ایک ورے چمدہ ہوتے گناہ چوہ سو بن جائے تینو سات سال سات مینے سات دن تک چمدہ کونہ دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتے یہ سات سال دے واقعہ بیان کردنے یا شہادت کردنے بچوں گے اب کردنے حالانکہ اگر تو سی بے کون حضرت ابو بکستیک حضرت امرے فاروق دا دور حضرت عثمان اے گا نہیں دا دور کی کوچھ نہیں ہویا ہوتھے دروازے تکھلوتے نہیں صحابہ اور اہل بیعت تھی محبت کتنی وہ نہ دیا بچیاں نے نہیں شادنیاں پیوں دیا ایدرو بچیاں یہ در شادنیاں پیوں دیا پتہ چلیا ہے دویں ایک نے ایک نے اے بچھلے سارے واقعے غیب کردنے سارے واقعے دستنے حسنین کریمینو صحابہ نال کتنی محبت سی صحابہ نو اینہ دنال کتنی محبت سی اے بچھلے گئے وہ جنگ دنیاں کیوں کہ تھوں انہوں نے مقصد نہیں آنگوندہ لہذا پھر اتھے ہی رنگ نہیں تھے پھر اگاں چلے جنگ دنیاں اثر دی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسیل نبی پڑی نال حضرت عبداللہ بن زبیر نماز تو فارو ہوئے بیٹھے گلہ پہ کردے سنے گورنر مدینہ مشیر بن اقبا ولید بن اقبا ولید بن اقبا خودہ ایلس کی آیا حضرت امام حسین نے سامپورتا انہوں نے کہا تو انہوں گورنر پہ بلانتا ہے اور زہانت دیکھو امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر نو اکھن لگئے میں نو لگ دائے حضرت امیر معاویدہ ویسال ہو گئے انہوں نے کہا تو انہوں کے ہیں جو پتہ ہے تو انہوں کے ہیں جو پتہ لگیا اب ٹیلی فونتے ہیں کوئی نہیں فرمان لگے گورنر اثر تو بعد کسے نے ملدہ نہیں آج کوئی خواہ سے گل لے کافی دنوں تو پتا سی کہ حضرت امیر معاویدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے انہوں نے ویسال ہو کہتے ہیں گورنر منہ اس وستے پر بلانتے ہیں وہ آکھے گا کہ بیعت کرو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے میں تھے جانا کوئی نہیں یزیدہ خط آیا سی امام حسین ایک عبداللہ بن زبیر دو عبداللہ بن عمر ترے عبداللہ بن مسود شاہ عبداللہ بن عفاس شاہ انہ چارہ کو لبیعت لگو نہ سننی دنہیں لگو انہ چارہ کو لبیعت لگو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے میں تھے جانا کوئی نہیں حضرت امام حسین نے فرمندے میں جانا حضرت امام حسین محلش پہنچے ایک ورنرہ اس گئے ولید نے کہا کہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ وصال ہو گیا کہ آپ نے فاتح پڑھی ازار تازیت کیتا حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا بلد مقام ہے بڑا بڑی شان ایک الگ موضوع ہے حضرت امیر مابیہ دے وصال تے تازیت کی تھی اس تو بات ولید آکھا جی جدید تخت نشی ہو گیا انہیں پیغام پہ جا کے توڑی پر بیعت لب ہو گیا حضرت امیر مابیہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دو گلہ نے پہلی گالے کہ میں چھپ کے بیعت نہیں کرنی میں چھپ کے بیعت نہیں کرنی دو جی گالے کہ میں کسے فاسق فاجر دے آتے بیعت نہیں کرنی دو گلہ نے پہلی تے میں چھپ کے نہیں کرنی کرانگا تے علل اعلان کرانگا دو جی گالے میں کسے فاسق فاجر دے آتے بیعت نہیں کرنی انہیں کیا سوچ لو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کچھ مولتے ہو میں پہنڈنا المشورہ کا بھی وہ تو نکلے کہا رہا ہے حضرت زینب بن المشورہ کیتا ہونا کیا پائی جان سارا کچھ منظور ہے لیکن فاسق فاجر دی بیعت نہیں کرنا کچھ دو ترہ دن اور گزرے حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ چلے گئے حضرت عبداللہ بن پاس نے آکھا چسی بھی مکہ چلو وہ تھے حملہ نہیں کرنگے لوگ اسی مکہ چلے کے خلافت اعلان بھی کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خلافت میں کوئی گرز ہوگا اتنی دو یا تین دن بعد پھر گورنن نے بلایا آپ پندرہ بھی بندے نال لیا کے گئے بندے انہوں بار اٹھلایا اندر گئے اندر گئے تھے گورنن نے پھر آکھیا جناب بیعت کرو بڑا سخت آڈرے جی بیعت نہ کرنے سر لا دے انہوں دے آپ نے فرمایا میں نے مزید مولت دیتی جائے سوچندہ اور موقع دیتا جائے میں فاسق فاجر دے آپ نے بیعت نہیں کر سکتا میرا فیصلہ کیے کہ ہی میں کرنا ہے میں نے مزید مولت دی جائے کول مروان بیٹھا سی مروانیا کیا اے ولید سر لا دے اے اتھو نکل گئے اے اتھو نکل گئے انہا خلافت اعلان کرشن ہے سارا عرب کٹھا ہو جائے گا ساڑھے بستے مشکل ہو جانئی ہیں ساڑھے بستے مشکل ہو جانئی ہیں لہذا سر لا دے نکل لانتی اے خبی صاحبی سہنہوں نہیں پتا ہے کون ہے سہنہوں نہیں پتا ہے کون ہے تو کہنے میں نے خونل اپنے ہاتھ رنگ لما خدیری نہیں ہو سکتا اے سوچی بھی نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے کار گئے پہننا مشورہ کیتا پہننے آکھیں آکھیں ٹھیک جواب دیکھیا ہے بیعت نہیں کرنی فرمایا جائے بیعت نہیں کرنی پھر مدینہ چھڑنا پہ بھی مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اجازت کی گھر سے اجازت کی گھر سے آخری سلام کرنے آئے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اجازت کی گھر سے اجازت کی گھر سے آخری کرنے سلام آئے شاہے میں تشام دانہ بزنے کیا لیکن کتاب پانچہ سب پڑھا کہ ادھ رات دا وہ کسی بچیاں نو اٹھایا مشیرہ نو نال لیا حضرت شاربانوں نال لیں بیٹے نال لیں پتیجے پانجے نال لیں اہلِ بیعتِ تاردہ مختصور جا کافلہ یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے روحِ پر نور سے فردہ اٹھا دو یا رسول اللہ روحِ پر نور سے نانا جان توڑے شام دے امتی میں نو مدینہ طیبہ نہیں رہن دے میں نو ستاندے نے تنگ پہ کر دے میرا تیراتا سی ساری زندگی مدینہ طیبہ دے اندر زندگی گزار دیا تو اڑے مسجدی خدمت کرتا تو اڑے روزہ انوت سلام کرتا رہندا میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن مدینہ ہو میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن مدینہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے ہو چاندہ سان کہ ساری زندگی مدینہ طیبہ گزار دیا پر توڑے امتی منوئے تھے نہیں رہن دے آج توڑا حسین توڑے روزہ تھے آخری دفعہ حضر ہو جاتا آج آخری دفعہ سلام کرنا یا السلام امیو استاد کل السلام امیو استاد کل السلام صاحب ارشاد استاد کل السلام پیشوائے جبرائیل السلام پیشوائے جبرائیل السلام جان موسی او خلیل سرانے والے پاسے حضرت زینب کھلوتی ہیں پیرہ والے پاسے حضور دی کبرین پیرہ والے پاسے حضرت امام حسین کھلوتے سجے کھپے حضرت شاہر بانو پتی جے پانجے بیٹے بیٹیاں کھلوتے سلام مرض کی تجاریاں سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجود دات فخر نوئے انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلبا تبسم گفتگو تبسم گفتگو بندہ نواز خندہ پہشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سے ہے مگر تم حید تولانی اے نانا جان او وقت جا دے کہ میں کار رو تا ساتھ تسی آت روادے تے دستر تیندر سو پتر فاطمہ حسین رون نہ دیا کر اے نانا جان او وقت جا دے کرو نا میں تے پائی حسن مسے نبی تاخل حسان گرمیاں تا موسم سی گرمی دی حدت تے شدت تی ویاتو زمین دی تبشت تی ویاتو ساڑے پیر لڑ کھڑا تُسا ساڑے واسطے ممبر چھڑ دیتا اے نانا جان او وقت یاد کرو آج ساڑے تے مدینہ منورہ دی زمین نو تنگ کر دیتا گیا بے آج توڑا لڑا لہ حسین توڑے شہر نو چھڑ کے جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے جا جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے جا رہا خفتہ قلیوں عل بیدار مدینہ کی نظر افروز قلیوں عل بیدار اے مدینہ کی نظر افروز قلیوں عل بیدار بچے پریشان ساتھ رات دا وقت لوگ ستے ہیں تکیڑا مسئلہ بن گیا حضرت بی بی زینب کہنے لگی پائی حسین وہ وقت یہاں بھی جد ایک رات ایسی بھی آئی سی جس رات تو والدہ ماجدہ دا وصال ہویا تب والدہ نال سن اسی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب حضر و حسان تب جتے میں آج کھلوٹی ہیں تب حضرت فاطمہ دوزارہ کھلوٹی ہیں سجی پس امام حسن کھلوٹے سن اس ویلے تے حضرت علیوی موجود سن تے تسی بھی ایسو تے سارے دوست آباب تے رشتہ دار موجود سن آج نہ ماں دنیا تے ہوئے نہ آج باپ دنیا تے نہ بھائی حسن دنیا تے ہوئے زاروں کتار روئے دونے پہن پائی زاروں کتار روئے تے بار بار رسکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھیں آتو کے دھیدار کی طالب ہے مدد سے روح پرنور سے فردہ اٹھا دو یا رسول اللہ روح پرنور سے فردہ اٹھا دو یا رسول اللہ اے اللہ الرسول دونہ حسین آج مدینہ طیبہ چھڑ کے جارہے مدینہ سے شہے کونین کا نور نظر نکلا مدینہ سے شہے کونین کا نور نظر نکلا وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا آج ور نکلا وطن سے بے وطن وطن سے بے وطن اے ہو مسجدیں اے ہو شہریں جتے ایسی کھیٹے رہے ہیں ساڑھی ایک کے کارزو ایک کے نکھائش سرکار نے پوری کی دیا یہ وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا آج ور نکلا وطن سے بے وطن وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا آج ور نکلا اے نانا جانا جو حسین جا رہا جے دے بیکھ مجھے کو تیرے خزینے کی خیر ہو دے بیکھ مجھے کو تیرے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے وہ شہر ہے نا یہ دے وہ جگہ ہے جتے ستر ستر ہزار فرشتی آکے سلام کر دیں حسین دے بھی عرض اسی وہ دے بھی قبر اتھے دیں جتے بھائی حسن لے دیں جتے ماں فاتبہ تزارہ لیتی ہو یہ دے بیکھ مجھے کو تیرے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں حسین جا رہا ہے حسین جا رہا ہے حسین جا رہا ہے حسین جا رہا ہے تیرے مدینے کے خیر ہو آجی اور ظاہر مدینہ چاندنے تے آرزو ہوں دیئے پھر بھی مر کے آنگے پر حسین پتہ سیا جہاں گھنی ہماری سلام کر کے جا رہا ہوں یہ گمبت ہے فردوس ہر یادگار مدینہ کوئی بندہ قسم چکے دنیا تے میرا کام ہو گئے میں جلنہ تے کھلو مجھا علماء تے سوال کرو منہ تے کینج پوری کرے سارے اپنگے ریاض الجلنہ جا کے کھلا جاتے بھی منہ تے پوری ہو جائے گی یہ مسجد یہ اے ممبر یہ روزہ یہ گمبت ہے فردوس ہر یادگار مدینہ وہاں کی زمین عرشِ آلہ سے افضل وہاں کی زمین عرشِ آزم سے افضل وہاں کی زمین عرشِ آلہ سے افضل جہاں تفن ہے تاج دارِ مدینہ جہاں تفن ہے تاج دارِ مدینہ وہاں کی زمین عرشِ آلہ سے افضل وہاں کی زمین عرشِ آزم سے افضل جہاں تفن ہے تاج دارِ مدینہ جہاں تفن ہے تاج دارِ مدینہ آج اس حیل کتے کھلتے ہیں اس جگہ تے کھلتے ہیں جدے بارج پوری امت تا اجماعوے کہ مدینہ طیبہ شہر مکہ تو افضل ہے مدینہ طیبہ مکہ شہر تو افضل ہے ہاں بیت اللہ شریف مدینہ طیبہ تو افضل ہے مدینہ طیبہ مکہ شہر تو افضل ہے لیکن بیت اللہ شریف مدینہ طیبہ شہر تو افضل ہے پر جس قبرِ انورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے نے اور صرف بیت اللہ نہیں اللہ دے عرشتہ بھی افضل ہے چار یا پانچ واسطے حضور دی کبر انور دے اندر تھلے ریت پائی گئی اتے چٹائی چٹائی دے اتے حضور دے کفن دی چادر اور اتے کفن دی کمیز دی چادر تین چار واسطے آنال مٹی دے گرے زرر نبی دے چسوے اتر دے نال مز کر لے اللہ دے آرشتہ بیفت جیڑے زرر پج واسطے آنال حضور دے جسم نل مز کرن اللہ دے آرشتہ افضل کہ جدے جسم جو حضور دے خون پہ دہر دے امام حسین حضور دے لختے جگر نور نظر حضور دے پیٹے میں بیک یا نہیں رب فرمان دے فالعادیات دبھن فالموریات قدھن فالمغیرات سبحن فاسر نبی ہی ناکن فاوسط نبی ہی جمع اے محبوبہ تیرے غلام صحابہ صبح دے ٹیم دشمن تیملا کردنے کوڑے دوڑان دے لے اونے دے سمہ دے نال جڑی چنگاریاں اٹھ دیا نا پترہ دے نال کوڑے دے پیر دے سمہ وجدے لے چنگاریاں اٹھ دیا نی جڑی گردہ خوبار اٹھ دیئے رب گیندہ ہے میں نو اس مٹی دی قسام مٹی دی قسام لگ دی آپ نے مان دے پیو دی کبر دی مٹی دی قسم چکی ہے رابطے قسم پہ چک دے جڑا کوڑے دے پیرلل مٹی بھی لگ دیئے کہ کیوں قسم چکی مٹی لگی ہے سوم نال سوم سمجھ دے ہو کوڑے دے پیر کھور دے تھے لیڑا لویا نہیں لگاؤں تھا چانی شکل اللہ یوں شکل والا مٹی لگی ہے سوم نال سوم لگیا کھور نال کھور لگیا پیر نال پیر لگیا پنڈلی نال پنڈلی لگی ہے ران نال ران لگی ہے پیٹ نال پیٹ لگا ہے ران نال کمر دے نال تے کمر دے زین زین اٹھے بیٹھائے شعبی رسول تے شعبی رسول دا ہاتھے نبی دے ہاتھے جو انہیں واسدیا نال جدا تعلق نبی دے نالو بے رابطے اتنیا قسمہ چکے تے امام حسین تے حضور دے بیٹے نے کھور پکر نے طائف دہ اونٹ زبا ہویا چمڑا لایا گیا کھال لا کے اس کیا جدیاں بنائیاں گیاں تے جنی نالین بڑھن کے سرکار دے پیرہ دے تلوے دے پھلے لگی أئیٹی شان جی ائیٹی عزوطے شب میں راج اللہ دے عرشتے جا کے لکے جڑے نبی دے قدم مبارک دے تلوے دے تھلے لگے عرشتک جاوے تجرا حضور دے کندیاں تے کھیڑے جڑا سرکار دے کندیاں تے کھیڑے او دی شان دا اندازہ کون لگا سکتے یہ مسجد جے ممبر یہ روزہ یہ گمبد ہے فردوس ہر یادگار مدینہ وہاں کی زمین عرش آلہ سے افضل وہاں کی زمین عرش آزم سے افضل جہاں تفن ہے تاجدار مدینہ حضور فرمان دے نے جڑا پندہ اپنے ماں یا پیوہدی قبر جمعہ والدن جا کے مٹی نوے اکڑا سنا یہ کہاں تے مٹی نو سنا مٹی نوے اکھے اے تھے میرا باپ دفنے اے تھے میری ماں دفنے حضور فرمان دے تھے پورے افتے دے گناہ ماف ہونتے ہیں پورے افتے دے گناہ ماف ہو جان دے کہ کاتا باپ برہ اللہ دہاو بندہ نیک و کار لکھیا جان دے کہ تے شرط نہیں کہ ماں متقی سی باپ نیک سی پاہ میں زانی سی پاہ میں شرافی سی پاہ میں نماز نہیں سی پردہ سائے بے ایمان ایمان لہے کے دنیا دے ٹر گیا ہے جا کے جمعہ والدن مٹی دے ذرے بیکھو پورے افتے دے صغیرہ گناہ ماف اے ماں باپ دی قبر بیکھو تجھے سرکاہ دا روزہ انور بیکھیا جڑا سرکاہ دا روزہ انور جا کے بہدہ ہے یہ مسجد جے اے ممبر یہ روزہ یہ گھمبد ہے فردوس ہر یادگار مدینہ تصور کرنا ایمان علی مقام حضرت علی اکبر ایمان قاسم اونا انا نظران اس ممبر دووے کی آئے گا اس مسلح دوے کی آئے گا جتھے سرکار نمازہ پران دے روزہ اے شگوف و اے سلام اے خفتہ کلیو البدہ اے شگوف و اے سلام اے خفتہ کلیو البدہ اے مدینے کی نظر افروز گلیو البدہ بیدہ اتھے سلام ارض کردے کردے ساروں کتار روندیا روندیا امام حسین روایات چند ہے لشت کھا کے ٹکے چکا کھلیاں چکا پین زینب مبارک ہوئے سرکار انہوں نے خواہ بے چائے سرکار نے خواہ بے چاپنی زیارت تو مشرف کر کے فرمایا بیٹا حسین سبر کر بہت جلد آئے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپے بل آئے وہ سبر دے الہی جس میں خلل آئے تیروں پہ تیر کھاؤں تیروں پہ تیر کھاؤں تیروں پہ تیر کھاؤں دار سو کندر پہ سو انہیں بھالے تینے نیزے لگے میں دس سو تے گرندہ گھان رہا اتھے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپے بل آئے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپے بل آئے وہ سبر دے الہی وہ سبر دے الہی نالا جان کھوڑے رہزتے دلوں کے رب دی بارگا چرس پہ کرنا میرے بڑا مشکل علی اسکر علی اکبر کاسل کی اللہ شاہ پہ یان گیا سبر کرنا مشکل پہ 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 کسل رب دے بارگا چرس کرنا وہ سبر دے الہی جس میں خلل آئے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپے بل آئے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپے بل آئے وہ جو نبی علی 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 اپنا لواب دہن شریف امام پاک دے مو چپایا اس دے تاثیر سی ایک تیئے تاثیر سی جس دن نبی علی 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 اپنی زبان پاک پاندے سن اس دن امام علی سنگ ڈی سکردی 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 تے غلطے امام حسین پانی وستے تردرے پھردرے نہیں نہیں اس گھڑتی دا اثر تھی اتھے سبر عظیم تھی ایک دفع بھی پیاس نے امام حسین نو تنگ نہیں کی تا وہ سبر دے الہی جس میں خلل نہ آرے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپ بل آئے تیروں پہ تیر کھاؤں جس رہے ہیں جس رہے ہیں چار روپ سے بارش ہوئی نہ تیروں دی کہ حضرت امام حسین سلیٹ دگے مسکرائے شمرہ کیا حسین مسکرانے پی آؤ فرمائے اس وستے میں آج کامیاب ہو کے جا رہا ہوں جس مقشد وستے جس نصب وستے میں کربلا وے چایا میرے خاندان دے بچے بچے نے اس نصب و ایند اپنی جہان پر پان کر چھڑی مقشد ہنس کے کہا حسین نے آج کوفیان جس ست بند و گر جس تا بند و گد سر کی تا ہنس کے کہا حسین نے آج کوفیان جس تا بند و گد سر کی تا اس نے تفا سک دی بیت نہیں کر نی جد باپ نے خیبر سر کی تا اس 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 میرے کل تو کپے کر دی ہو اے آتھ جد نبی دا خون پہ دے اے فاسق فاجر دے ہاتھ جاوے ہو نہیں شکتا اس نے تفاسق فاجر دی بیت نہیں کر نی جد باپ نے خیبر نسر کی ایتا حضرت امام حسین اٹھے دل مطمئن ٹھیک ہے مدینہ منورہ چھوٹ رہا ہے پر نبی اس لام نے جس کلم دے میری آج اس کلم دی عزبت وست حسین پڑی تو پڑی قربانی دن وست حضور دا شہر بھی چھڑ آخری والی سلام کر کے باہر نکلے حضرت بی بی زینب نے آکھا فائی جان زندگی دا پتا کوئی نہیں سفر بڑا مشکل حالات سازگار نہیں آؤ امیدی کور تبی جنت طلب کیچ گئے ای تھے حضرت زینب سرانے پالے پاس امام حسین قدم والے پاس بی بی زینب قدم والے پاس اکھ ہوتی جفہ مارک بی بی زینب نے جفہ مارک بی بی زینب نے مانو کہنے لگی اٹھو دیو پیار کرو فیدیاں تیری تھی مدینی جان لگی تیری تیری مدینی جان لگی اے ماما دا تصور ہے جتو تی گھر اٹھو کے جان دی یا تی ماما تی سیر تی ہاتھ رکھ دی جب خانبار کے مان دی قبر اٹھے بی بی پاک زینب کہن لگی اٹھو دیو پیار کرو تیری تھی مدینی او چان لگی اے پنٹن پاک دا کافرہ پنٹن پاک دی آل امام حسین پنٹن پاک دی اکھاندہ نور امام حسین ستائیس رجب نس نبی ستائی رجب سرکار میراج دی راب اروج لام قاندی شہر کی تھی 59 ہدری ستائی رجب دی رات امام حسین شہادت دی میراج دی سفر راز نبست مدینہ طیبہ تو آزم سفر ہو رہے مدینہ مدینہ طیبہ تو کون جا رہے زیاء چشم رسول جا رہے راکب دوش مصطفی جا رہے آئے علی نور نظر جا رہے فاطمہ نظر سرور خیر نساء سنیہ پیر جا رہے صحابہ مشیر جا رہے نہیں مدینہ دی جان جا رہی مدینہ دی آن جا رہی اسلام دی شان جا رہی نہیں لا الادی بنیاد جا رہی پس بنائے حقہ کے لا الہ است حسین چشتیاں دا شین شاج میر تو بولے آ میں کہہ تو ہنو نہیں پتا حسین کون پس بنائے لا الہ است حسین آج دین بنا جا رہے ہے نئی نئی دین اسلام جا رہے ہوئے بہر حق درخاک خون غلطی دا است علام اقبال فرمان نے امام حسین رضی اللہ تعالی بہر حق درخاک خون غلطی دا است ہون ہر اپنے معصوم معصوم بچیاں دے خون سب نو قربان کی تا حضرت علی اس گر نو تھا چکے بھر بھلا لے تیر مارا جا اونٹھا نو مارا جا خون نکل حضرت امام حسین نے چلو پار کے خون جا سمان بھل چکے ستر انوان نجات ما نوشت نقش اللہ بر سہرہ شہید امام حسین نے اپنے علی اکبر دے خون لکھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ اللہ اللہ